اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاز عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت مشرق وستہ چاہے غزہ ہو ویسٹ بینک ہو خان یونس ہو بیروت ہو لبنان ہو خاک اور خون کی لپیٹ میں ہیں اس وقت میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے اور ایک طرف نہتے فلسطینی جو دنیا کا سب سے بڑا اوپن ائر پریزن ہے غزہ اس میں بے سر عثمانی کی حالت میں موجود ہیں اور دوسری طرف دنیا کا سب سے بڑا اوپن ائر گریویارڈ غدا بن چکا ہے پچاس ہزار سے دائد نہتے فلسطینی مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح زبا کر دیا گیا اس اسنا میں گدشتا دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ کس طرح حسن نصر اللہ سید حسن نصر اللہ جو مقامت کے رہنما تھے حزب اللہ کے سربراہ تھے ان کو شہید کیا بنکر کے اندر بیروت میں اسے پہلے پیجرز اٹیک ہوئے اور ریٹیلیشن میں ہم نے دیکھا کہ پھر ایران نے چار سوز زیادہ میزائل فائر کیے تل عبیب میں چیخ و پکار سنائی دی اہداف کو نشانہ بنایا گیا یہ وہ بدلہ تھا جو دفاعی اقدام میں کیا گیا جو ہر ملک کا جو ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے ذرا ہم آتے ہیں کہ اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے قرآنک ڈاکٹرائن کے مطابق پولیسی کی مسلم ورلڈ کے لیے وہ میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھنا چاہوں گا وہ مسلم امہ کی فورن پولیسی ہونی چاہیے ملٹری سٹریٹیجی ہونی چاہیے جی ہاں وہ سورہ السف جو قرآن مجید کا 61 سورہ ہے اس کی آیت نمبر تیرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اخروی نعمتوں یعنی مغفرت اور ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ایک نعمت دے گا جسے تم پسند کرتے ہو اور وہ اللہ کی مدد و نصرت اور جلد آنے والی فتح ہے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دنیا میں فتح کی اور آخرت میں جنت کی بشارت دے دے امام خازن امام تبری امام قرطبی حوالے بہت سارے ہیں سب نے لکھا فارس اور روم کی فتح اسے مراد خلفائی راشدین بھی ہیں لیکن امومن اگر اس کو لیاد آئے تو امام تبری لکھتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُمِنِينَ سے مراد وَبَشِّرْ يَا مُحَمَّدْ بِنَصْرِ اللَّهِ اِيَّاہُمْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَتْحُنْ آجِلْ لَهُمْ کہ وہ فتح جو انقریب ہے ان کا اگر ڈیٹرمنیشن سٹرونگ ہے اللہ پر ایمان ہے اللہ کی مدد نصرت ہوگی فتح ہوگی پھر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث صحیح بخاری جلد اول کتاب الوضو حدیث نمبر 235 صحیح مسلم میں امام مسلم میں نوجاد القوشہری نے تخریج کی متفق علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جو مسلمانوں کو زخم لگے گا وہ قیامت کے دن اسی طرح تعدہ ہوگا جس وقت وہ لگا تھا خون بے رہا ہوگا اس کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشک جو خوشبو ہوگی وہ مشک و انبری کی ہوگی پھر سحال بن ساتھ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رباط یوم خیر من الدنیا وما علیہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ نے فرمایا ایک دن کا رباط یعنی اسلامی سرادوں کی حفاظت کا کام ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے بہتر ہے کام وہ غزہ میں مسلمان کر رہے ہوں حزباللہ ہو چائے وہ شام میں ہوں عراق میں ہوں چائے سرادوں کا حفاظت کا انتدام افواج پاکستان کر رہی ہو دشمن سے برسر پیکار ہو یہ سارے کا سارا جو کچھ دنیا میں ہے مافیہ میں ہے اس سے بہتر ہے آج ہم بات کریں گے انہی موضوعات پہ کہ غزہ میں کیا صورتحال ہے لبنان میں کیا ہے اور یہ جو ایشو چل رہا ہے اس وقت اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہوگا اور مسلمانوں کو کسی نئے اتحاد کی ڈیٹرمنیشن کی یونیفیکیشن بلوک کی کتنی ضرورت ہے ہمیں جوائن کیا ہے ایمبیسٹر نائلہ چوہان صاحبہ نے جو سابق سیکٹری فور فورین افریز ہیں بہت شکریہ میڈم آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان غزہ جلال الفرہ بہت شکریہ جلال آپ کی آمد کا میں جو سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا دفتر خارجہ کی آپ یقین کریں پچاس سال سے وہی لفظ ہیں کہ یہ ہوگا زور دیا کریں گے خلافورزی ہے کرنا چاہیے پھر اب اس سے آگے بات نہیں جا رہی جو پریڈکشنز ہیں اگر اس کو اسلام ایک رچ کلچرل ہیریٹیش کی اس میں دیکھیں تو یہ سیریا جارڈن ان سب کو یہ اسرائیل ہڑپ کر جائے گا اور ہم تماشا دیکھیں گے اور انڈ بیٹلفیل پاکستان سجے گا آپ کیا کہتی ہیں دیکھئے اقوام متحدہ میں ایک انداز گفتار ہوتا ہے ایک جو مطلب الفاظ ہوتے ہیں وہ یو ان ریزولوشنز کے مطابق ہوتے ہیں جی سو آپ بڑے محتاط طریقے سے بات کرتے ہیں ڈیپلومیٹک لینگویج جو ہے جو انٹرنیشنل لینگویج ہے یو ان کی جو لینگویج اس کے مدے نظر رکھے لیکن جو اس وقت نہ صرف فلسطین میں پر اب لیبنون میں بھی شروع ہو گیا ہے یہ ایک ایسی آگ ہے جو پرائم مینیسٹر نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر یہ اسکلیٹ ہوا تو یہ پھر بہت زیادہ پھیلے گا سو دنیا کو اس پہ بہت ایکٹیو ہونا ہے پاکستان اکیلا ملک تنی ہنڈر نائنٹی تھری ممالک ہے یو ان میں اور سب نے جو ہے اس کو جو اسرائیل کے کرتو تھے ان کی مضبت کی اسرائیل کسی بھی قانون کیا احترام نہیں کر رہا وہ فلسطینیوں کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے اور نیٹن یاہو صاحب جو ہیں کیونکہ ان کی اپنی الیکشنز آ رہی ہیں تو وہ اس قسم کی تباہی مچا کے سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹس مل جائیں گے اور ان کا جو ہے ٹینور وہ لمبا ہوگا ٹھیک ہے جرال صاحب یہ بتائیے اتنی میڈم کے میٹنگ پچاس سال سے کانفرنسز میٹنگز لفاظی یہ کریں گے وہ کریں گے اگر ایک شخص اپنے ذاتی الیکشن کے لیے نہتے بچوں کو زبا کر سکتا ہے اور اس وقت آپ کو بتائے غزہ دنیا کا سب سے بڑا اوپن ائر پریزن بھی ہے اور گریویارڈ بھی ہے تو ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے صبح و شام لائف اپنی زندگی تھاٹ باٹ سے گدارتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا ان چیر خار بچوں کا حملہ عورتوں کے پیٹ کاٹے جاتے ہیں آپ تو وہاں کے ہیں بتائیں اندرہ کیا سیجویشن دکس صاحب بہت شکریہ میں ان الفاظوں سے شروع کروں گا حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف سیدنا حضرت یوسف کا ساتھ جو سین ہوا جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ انما اشکو بثیہ و حزنی الاللہ اس کا مطلب اردو میں کہ میں اپنے غم دک تکلیف اللہ سے فریاد کرتا ہوں آج میں بطور غزہ کا ترجمان بطور غزہ کی شہداء کا وارث میں بھی یہ کہوں گا کہ انما اشکو بثیہ و حزنی الاللہ میں اپنے غم دک تکلیف اللہ سے فریاد کرتا ہوں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے ربنا آخرجنا من قریت ظالم اہلوہا باقی ایک بات آپ کو بتا دو دکھ سب شہباز شریف صاحب ہو یا کوئی بھی ہو غزہ بلکل وہی حضرت یوسف ہے غزہ کا حضرت یوسف کا جو قصہ ہے اور غزہ کا اس وقت جو موجود تک قصہ ہے اس میں بڑی مشابہت ہے حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کوہ میں چور دیا پھیک دیا ان کو ان بر ظلم ستم کیے ہماری مسلمانوں نے بھی ہمارے ستاون بھائی انہوں نے بھی ہمیں چور دیا اس سائل کو کوہ میں پھیک کے چلے گئے کل کی بات ہے ڈاکٹر صاحب ٹرک برہاوہ تا اسی سے نوے لاشیں جو لے کی جا رہے تھے ان کو ان ناصر ہسپتل خانیونس خانیونس میرا شہر ہے ان ناصر ہسپتل میرا گھر سے دور ہے دو سو میٹر ہے ٹرک بھر کے لاشیں بھر کے ان ناصر ہسپتل کی جو سطاف ہے وہ پریشان ہوئے کہ کوئی بیچان میں نہیں آ رہا ہے شنخت نہیں ہو با رہی ہیں لوگوں کی لاشی بیسز میں ہیں غزہ کی صورتحال اس وقت جنگ کی شروعات سے زیادہ خراب ہے اس سے بھی زیادہ خراب ہے لغتار چوبیس گھندہ سے غزہ کے اوپر بمباری چل رہی ہے ہمیں بڑی امیدی تھی ابھی بھی امیدی رہے گی بتا نہیں کہ یہی ہمارے بھائی بڑا بھائی جو سب سے طاقتور بھائی یہ پاکستان یہی ہمیں بچائے گا جس طرح حضرت یوسف کو بچائے گیا ہے لیکن میں آج امت مسلمہ کو ایک بغام دینا چاہوں گا وہ یہ یہ کہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے ادھر صاحب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن بھی آئے گا یہی غزہ کے عوام دنیا بر راج کرے گا یہ جلال صاحب میں آپ کو روکوں گا پاکستان میں کیونکہ سٹیٹس کو اسرافیہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہمیشہ کھڑی ہے اور رہے گی ٹھیک ہے مسلم فریٹرنٹی ہماری ایک ہے اور لوگوں کا اپنے کلچر کے ساتھ پھر بائننگز ہیں اسلامی جو لاو ہے اور باقی چیزیں برودر ہود ہے اس حوالے سے آپ پریشان ہو یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک خلافہ موڈل جو ہے آٹمن ایمپائر تھی اس کا ریوائیول ہو پاکستان اس کو لیڈ کرے مسلم امہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ حج کو پولیٹیکل ٹوریزم بنائے اور وہاں سے فورن پولیسی اناؤنس ہو تو اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا دیکھ سب میں ایک عرض کروں پاکستان کو اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے تو سب سے پہلے پاکستان کا رول جتنا بھی مسلم ممالک ہیں سب سے زیادہ رول پاکستان کا ہونا چاہیے پاکستان کا کردار دوسروں کی بنسبت سب سے زیادہ پاکستان کا ہونا چاہیے باقی رہا سوال جو آپ نے وہ بات کی تھے وہ جو پوائنٹ آپ نے خلافہ کی سب سے پہلے امتی مسلمہ میں کوئی یونٹی ہونا پہلے بیسک چیز وہ یہ یہ نا کہ امت مسلمہ میں کوئی یعنی اتحاد ہو حاج بن سکتا ہے وہاں ایک ڈریس ہے ایک تلبی ہے اللہمہ لبیک وہاں سارے فورن منسٹر آئے مل بیٹھیں سر جوڑیں حاج کے موقع پر آپ کی فورن پولیسی انانس ہو جائے یہ خواب ہے کون کرے گا میرے نظر میں تو پاکستان کو کرنا چاہیے پاکستان سعودی عرب جو بڑے بڑے مسلم مالک ہیں ان کو کرنا چاہیے مردم آپ کی طرف یہی سوال لے کے آنگا حاج کو سپیرچل ٹوریزم تو ہے ہم وہاں جاتے ہیں پیسفلی بائی ڈریس سیمبل اف پیس ہے وہاں پوری دنیا کو اپنا ایک کلچر دکھاتے ہیں کہ اتنی پوری دنیا کے مختلف ٹیریکٹوریل باؤنڈریز ہیں لاؤ الگ ہے کرنسی الگ ہے یہاں آتے ہیں ایک اللہ کی بارگاہ میں یونائٹیڈ ہو کے ایک ڈریس اور پیسفل میسیج ہے کوئی ویپن نہیں ہے سوفٹنس ہے زبان پہ تو وہاں پہ اگر ہمارے رولرز فورن منسٹرز ہیڈ اف سٹیٹ سے کٹھے ہو کے کہیں کہ حاج سپیرچل ٹوریزم تو تھا ریلیجیس پولیٹیکل بھی ہوگا ہماری فورن جوائنٹ پولیسی یہاں سی اناؤنس ہوگی تو اس کا امپیکٹ نہیں جائے گا اسرائیل پہ انڈیا پہ یہ جو ہمارے ایشیوز بنے ہوئے ہیں دیکھئے آپ کو حقیقت سے بات کرنی ہے خیالی پلاو تو ہر کوئی بنا لیتا ہے پہلی بات یہ کہ پاکستان امہ کا لیڈر نہیں ہے امہ میں بہت سے بڑے ممالک ہیں پاکستان لیڈر نہیں ہے امہ کا آپ کہہ رہی ہیں بلکل نہیں ہے بند تو سکتے ہیں نہیں ہے لیڈر نہیں ہے پاکستان is not the leader of امہ آپ کا سعودی عربیہ ہے پاکستان کو کیوں ہی ہے کیسے خوش فہمی ہوئی کیوں آپ لیڈر بن سکتے ہیں آپ تو عربی نہیں ہیں یہ بری بری دیگا آپ امہ کے نہیں ہیں لیڈر اور نہیں آپ کو ایسی خوش فہمی ہونی چاہیے پاکستان has been an active member of the امہ but leadership تو آپ کے پاس کبھی نہیں تھی دیکھئے امہ کے لیڈر تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول کی بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن حج کا سعودی عربیان گارمنٹ نے پولیسی بنائیں کہ ادھر کوئی پولیٹکس ڈسکس نہیں ہو یہ سعودی پولیسی ہے کیلئے بلکل آپ صحیح بجا فرمارے جس ملک لا الہ الا اللہ بھی بنی ہے وہاں ملکی اور جو ملک مسلمان ممالک میں سے سب سے طاقتور ملک ہے کیا وہ لیڈ نہیں کر سکتا ہے پھر کوئی لیڈ کرے گا بنیاد تو کلمہ طیبہ الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ مجھے بتائیں ابھی حقیقت کو دیکھئے ابھی آپ کی اقتصادی حالات کیا ہیں آپ اپنے لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سک رہے ہیں آپ ادھر پلسین ایڈ بھیڑنا چاہے وہ تو کرپشن بند کر دیں ساری چیزیں پاکستان 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 غریب نہیں ہے پاکستان کو غریب کیا گیا ہے پاکستان کے اندر بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے میں امسوری میں آپ کو بار بار انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پاکستان سے بہت ڈلی پیار ہے عشق مجھے پاکستان سے پاکستان سے بھی اور فلسطین سے بھی پاکستان کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی نعمت ہی دیئے ہیں لیکن بدقسمت اسے جو کرپٹ لوگ بیٹھے نا اسی کی وجہ سے پاکستان آج غریب ہے نہیں تو پاکستان مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستان میں کیا چیز نہیں ہے یہ تو ایک اور موضوع ہو گیا نا ہم تو ابھی فلسطین کی بات کریں یہ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی آپ کیونکہ مختلف ملکوں میں آپ نے سب بھی کیا ہے فورن افیس کو بہت خوبی جانتے ہیں تو یہ پولیٹیکل ڈائنیمکس ریجنل سٹیبلیٹی کے لیے وہاں کے لیے پاکستان کیا کر سکتے ہیں جو پوسیبل ہے دیکھیں جیسے آپ نے خود فرمایا الفرہ صاحب کو بتایا کہ پاکستان کے عوام ہمارے دل دھڑکتے ہیں فلسطین کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں کشمیر کے ساتھ اور دونوں جگہوں میں بہت تباہی مچیوی ہے کشمیر کی اتنی بات نہیں ہوتی فلسطین کی بہت بات ہوتی ہے اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ انبیلیویبل ہے الفاظ نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ایک تو یہ کہ آپس میں متحد ہونا چاہیے یونیٹی پہلا لیسن قائد اعظم نے تین باتیں کہیں تھی نا یونیٹی فیتھ ڈسپلن تینوں چیزوں میں ہماری چھٹی ہے یہ بات تو ضرورت ہے اگر ہم ان تینوں چیزوں کو کر لیں تو پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں میں علی سرور نکوی صاحب نے جوئن کی ہے سابق سفیر علی صاحب یہ بتائیں یہاں پہ گفتکور یا غزہ اور لبنان یونیٹی فیتھ ڈسپلن کہہ رہے یہ چھوٹ رہا ہے اور ہمارے ہاں چکے اسٹیٹس کو ہے پاکستان امہ کو لیڈ نہیں کر سکتا آپ کیا کہتے ہیں اس کرائیسس سے کیسے نپٹا جائے گی بیس پوسیبلیٹیز کیا ہیں اسرائیل کی حوالے سے یہاں دیکھیں اول تو میں آپ کو جو پہلی بات ہوئی تھی کہ پاکستان لیڈر ہے یا کون لیڈر ہے ایک تو امہ کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے امہ کوئی کوئی ایک انٹیٹی نہیں ہے اور میں تو تین عرب ملکوں میں شفیر رہ چکا ہوں وہ تو اسمار کو کوئی ان کو تو اسمار کوئی نہ خیال ہے نہ وہ تسلیم کرتے ہیں دوسرے یہ کہ یہ لیڈر لیڈر کون بناتے ہوئی لیڈر تو ہے نہیں لیڈر کوئی بھی نہیں ہے لیڈر اس طرح ہوئی ہوتا ہے اب جہاں تک پلسٹین کی بات ہے وہ حالات بہت ہی برے ہیں اور پاکستان نے جس حد تک اس معاملے کو اٹھانے کا سوال ہے وہ تو پاکستان نے ہر فورم پہ اٹھایا ہے لیکن پاکستان کے اس کا ذکر کرنے سے یا اس کے پہ مطالبہ کرنا کے یہ ظلم و تشدد جو فمسطینیوں کے خلاص ہو رہا ہے وہ روکا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے اور اسرائیل کی سیاست اور امریکہ کی سیاست وہ ساری بات اس کو اتنا سمکرسکتی ہم نے نہیں کہایا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور تو نہیں کر رہے ہیں دنیا کی جو حقیقتیں ہیں وہ ہمیں اس کا احساس ہونے کے لیے اس کی سمجھ ہونے چاہیے جب تک یہ نہیں ہوا تو کوئی دسکیشن نہیں ہوں سکتی ہے جی ناظرین گفتکو کا سلسلہ جا رہی ہے یہاں وقت تو اچھا جاتا ہے چھوڑیں بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے بات فلسطین لبنان کی ہو رہی ہے اور کچھ دنیا کی ریالٹیز کا کہا جا رہا ہے ایک اللہ اور رسول کی حقیقت بھی ہے قرآن کی حقیقت بھی ہے جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت ہے تو اس سے بڑی حقیقت اللہ اور رسول کی ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کامیابی تباریہ مقدر ہے اگر تم مومن ہو اس کا مطلب ہے میٹریلسٹک دنیا میں ہم اتنے کھو گئے ہیں کہ ہمیں ایمان کی حرارت شدت حقیقت اس سے نابلد ہوتے جانے ہیں یہ ایک کڑواس اچھ ہے ہمارے دانشوروں کو جن لوگوں نے باہر سرف کی ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت اور سپر پاور اللہ رب العزت کی ذات ہے اور سب سے بڑی لیڈرشپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے امہ ہے ایک کمیونٹی ہے یہ الگ بات ہے کہ 57 اسلامی کنٹریز مختلف تیریٹوریل باؤنڈریز میں ڈیوائیڈ ہے مگر آج بھی اگر فلسطین میں کسی کو دکھ پہنچتا ہے تو بینگ اپ بیلیور یہاں پہ میرے بچے مجھے سوال کرتے اور میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے یہ بائنڈنگ کلمہ کی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے نہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ سکی ہے نہ توڑ سکے گی نائلہ صاحبہ یہ بتائیں کہ سولوشن کیا ہے جو میڈر لیسٹ کا کرائسز ہے اگر یہ جارڈن تک آتا ہے اور سیریا کے اندر آپ دیکھ لیں پورا خطہ ایک چھوٹا سا ملک ایک چھوٹا سا جو اللیگل چائلڈ آف دا ویسٹ یہ کائے جادہ محمد علی جناہ نے کہا ہے اور لیاقت علی خان کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں گانڈی جی کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے فلسطین بیلونگس ٹو عربز تو پاکستان میں دنیا میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے دانشفروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی دانشفری چلے ایک جگہ پہ قائدی آزم تو مسلمان تھے ذرا گانڈی جی سے پوچھنے وہ کہتے ہیں یہ عربوں کا ہے وہ وہاں کے لوکلز تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا تو آپ کیا کہتی ہیں گانڈی جی کے اس پہ تو میں بالکل نہیں کمنٹ کروں گی لیکن قائدی آزم نے یہ کہا تھا اور آپ دیکھیں جب بیلفر دیکلریشن ہوئی تھی تو اس میں اسرائیل وہاں سمال انکلیو آج پیلیسٹائن اس انکلیو اور وہ بھی ابھی ٹو سٹیٹ تھیری کی بات ہو رہی ہے جتنا وہ حض کرتے جا رہے ہیں علاقہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ مان جائیں جو کہ انلائکلی ہے فلسطین کو دیں گے کیا تو ٹو سٹیٹ تو سولوشن نہیں ہے ٹو سٹیٹ سولوشن ہے لیکن وہ اس کے ہونے سے پہلے ہی تباہی اتنی مچا رہے ہیں اور پھیلے جا رہے ہیں کہ سٹیٹ میں آپ کیونکہ ہم 1967 بارڈرز کی بات کرتے ہیں جو 1967 کی بارڈرز سے اس کے اوپر ٹو سٹیٹ بننے چاہیے تو کیا یہ اسرائیل illegitimate سٹیٹ تو ہے ہی نہیں یہ گریٹ بریٹن میں لوگ وہاں بھیج کے تو میں بھی یہی ارز کر رہی ہوں کہ یہ illegitimate تھا پلسطین کیس میں ایک چھوٹا سا انکلیو بنایا گیا بائے بریٹیش آج پلسطین ایک انکلیو بھی نہیں رہا اپنے گھر میں ان کا اپنا انکلیو نہیں رہا سیک سیک اپنے پڑھا ہے ستاون اسلامی جو کنٹریز ہیں ڈیفرنٹ ٹیٹوریل باونڈریز ڈیر اون لاؤف دی لینڈ ڈیر اون انفرس امہ تو ایک ہوتی ہے جب آپ کی خلافہ ہوتی ہے جو بائننگ فورس ہوتی ہے جو نہیں ہے خلافہ ہی نہیں مسلم ورل کہہ سکتے ہیں امہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں بھی یہی عرض کر رہی ہوں کہ امہ کا لفظ اب غلط ہے امہ ہے نہیں اور کلیفیٹ آپ دیکھیں ٹریٹی آف لوزین جب ہوئی تو ٹرکی کی کلیفیٹ ختم ہو گئی اب دیکھ لیں حالات اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے مسائل کا حل ریوائیول آف کلیفیٹ سسٹم ہے جو انہیں اکٹھا کر سکتے ہیں پوری امہ کو جو امہ تو میں نہیں کہوں گی پوری جو مسلم اسلامی کمیونٹی ہے دنیا بھر میں ہمیں مل کے اس پہ سوچ و فکر کرنا ہے dialogue تو شروع کر رہے dialogue بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر اب ہمیں کوئی ideas لینے چاہی کہ implementation کیسے ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہمارا ایمان انشاءاللہ تازہ ہے اور جذبہ ہے تو فلسطین کشمیر اور دنیا میں جہاں پہ مسلمان ہیں ان کی جو تباہی ہو رہی ہے روہنگا کی آپ دیکھ لیں ہمیں سب کا فکر کرنا ہے ایک دوسرے کا درد کرنا ہے پر سب سے پہلے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے ٹھیک ہے جلال الفرہ سب گھر کو سنبھالنا آپ یہ بتائے یہ سوال ہے ایک تو میسج دیں پوری ورلڈ کو اس وقت پاکستانی سن رہے ہیں آپ کی آواز کوئی لفظ نہیں کٹے گا یہاں پر فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن اسمبلی ہمارا قانون کہتا ہے اور آپ تو ہمارے بھائییں دل اکٹھے دڑکتے ہیں یہ لفظی باتیں نہیں ہیں دیکھیں ایمان کی بنیاد پہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے میں نہیں جانتا جلال الفرہ کے والد کون ہیں ان کے بیٹے کتنے ہیں آپ میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ جلال الفرہ جس اللہ اور رسول کو مانتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں جو کلمہ اس کے دل میں ہے وہی میرے دل میں ہے یہ رشتہ دنیا کا کوئی بارود ختم نہیں کر سکتا جو رشتہ درود و سلام کی خوشبو پہ قائم ہے جلال صاحب یہ بتائیں کیا خلافہ ری جونائٹ کر سکتی ہے امہ کو اور یہ تباہیاں ختم ہو جائیں صاحب ہم سب سے پہلے بات تو یہ ہم کیوں دون رہے ہیں کوئی لیڈر ہم کیوں امت کو لیڈ کرنے کے لیے کسی کو دون رہے ہیں کبھی پاکستان کی باتیں کرتے ہیں کبھی سعود یعرب کی لیڈر تو موجود ہیں کس نے کہا نہیں ہے وہ لیڈر بندرہ سو سال سے پہلی موجود ہے وہ جو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں جو ہمارے جو ہمارا دل کا نور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے اپنے احکیامات دے چکا ہے انہوں نے ہمارا روڈ میپ دے چکا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے ویشاکی ردینہ ہجت الویدہ ہمیں تو بتا چکا ہے کیا ہم اس لیڈر کے حکم پر عمل کر رہے ہیں نہیں ہے ہم نے اس لیڈر کے ساتھ ہم نے گرداری کیے امتی مسلمہ نے اپنے لیڈر کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں کیے ان کی احکامات ان کی احادیثوں پر عمل درامت نہیں کیے افسوس ہوس امتی مسلمہ کو اقتداروں کا ہوس دولت کا ہوس امریکہ کی غلامی اور دوسرا ہر کوئی اپنے کسی نہ کسی کی گوڑ میں بیٹھا ہوا ہے ہر کوئی یہی سوچتا ہے سب آج میں تو رسہ جذباتی ہوں ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ عزت اور ذلت امریکہ کی ہاتھ میں ہے روس کی ہاتھ میں ہے چائنہ کی ہاتھ میں انہوں وہ بل گئے ہیں وہ لوکے اللہ کی آیتیں ہیں قل اللہم مالک الملکی اس وقت میری بچوں کی دل سے مسلمانوں کے لیے بدعا نکل رہی ہے کیونکہ انہی کا سامنے انہی کا سامنے تین تین تکریہ ہو رہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں اس وقت غزت کی جو صورتحال ہے غزت کی جو صورتحال اگر میں صبح تک اگر میں پچاس گھنڈہ تک میں آپ کا اس پروگرام میں بیٹھ رہوں میں بیان نہیں کر سکوں گا غزت کے اندر قیامت صغرہ کیا قیامت قبر سے بھی کم نہیں ہے میری عوام کی لاش روڈو بے ہیں کتے اور بلے ان کو خواہ رہے ہیں میری عوام کی میری لوگ بو کے پیاس ہیں میری عوام کی ابھی وہ قبری کے تکبری ان کو نہیں مل رہی ہے کہ ان کو دفن کرنے کے لیے اور میں کیا کیا بتاؤں اور آج میں آپ کو ایک بابتوری ترجمانی فرست غزت کا ایک بیغام میں امت و مسلمہ کو دینا چاہتا ہوں جو ہر چنل بھی دیتا ہوں غزت کے عوام نے جو برداشت کی ہے اور برداشت کر رہے ہیں کوئی بھی قوم برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ گوائے دکٹر صاحب میری عوام اگر بتر ہوتا نا تو وہ بگل جاتا ہے اگر بتر ہوتا نا تو کب کیوں بگل جاتا ہے چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے غزہ پہ بات ہو رہی ہے لبنان فلسطین میڈلیس میں ایک کرائسس جو ہے وہ جینو سائٹ کی صورت اختیار کر گئے اور جلال الفرہ جو ترجمان غزہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی باتیں سن کے کلیجہ مو کو آتا ہے لاشوں کو کتے بلے نوشت رہے ہیں قبر میں دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے سب سے بڑی دنیا کی اوپن ائر پریزن بھی ہے اور قبرستان بھی ہے انٹرانشل کمیونٹی کو چھوڑ دے مسلمان کیا کر رہے ہیں مطلب عجیب سی سیچویشن ہے آپ کب تک رہیں گے اس دنیا میں مال و اسباب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویلو لیل عرب عربوں کے لیے ہلاکت ہے جب ان میں خبیصوں کی اور خباستوں کی کسرت ہوگی انڈ آف ٹائم کی یہ حدیث ہمارے سامنے اور سیریا کے بارے میں کہا تھا کہ وہاں پہ یہ پورا بلاد جو ہے کہتے تھے اس وقت اس کو اب تو شام سکڑ کے ایک ملک بن گیا اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں کی تھی جلال الفرہ صاحب جس سرزمین کے لیے حضور برکت کی دعا کریں کہ آخر میں اگر تمہارے پاس کوئی آپشن ہو تو شام میں جا کے بسنا وہ پورا شام تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ میں ایک کرسکروں نہ یہ سب دنیا جانتی ہیں آپ ان سے کوئی توقع کوئی اچھے کا توقع تو ہمیں ہے ہی نہیں ہے ان کے سامنے بارڈر ساتھ ملا ہوا ہے ان کے سامنے ہمارے بچوں کا یہ حال ہے ان کے آنکھوں کے سامنے ہمارے جونسائد کیا جا رہا ہے ان کے سامنے میں ہمارے بچے بھوک پیاس ہیں ان کے سامنے یہ سارے استرعیم سہلوں سے تمہیں مزمتوں کے علاوہ وہ بھی صرف فیس سیونگ کے لیے کرتے کچھ بھی نہیں ہے جبکہ آپ یقین کرے اگر وہ فریق بن کے اس اسرائیل سے مذاکرات کریں تو جنگ رکھ سکتا ہے لیکن وہ اپنا آپ کو وہ سالسکردار کام کر رہے ہیں نیگشیشنز میں وہ کبھی بھی اسرائیل کو یہ بھی یقین کریں مجھے اس بات پر یہ بھی ہیرہ دے یہ بھی نہیں کہتا ہے ہمارا بھائی فلسطین اپنے سپیچوں میں وہ کہتے فلسطین جیسے کوئی ہم غیر ہیں اچھا بھائی نہیں کہتے نہیں نہیں بالکل نہیں ہے جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی حالانکہ پاکستان کے حکومت میں جب بھی کوئی تقریر ہوتا کسی ذمہ دار وہ کہتا ہمارا بھائی فلسطین یقین کریں ان کی موں سے بھائی کے نام ہم لفظ سنتے نہیں ہیں تو اس لیے کہ ہمیں ان سے کوئی توقع ہی نہیں ہے دکھ سب بارہ مہینہ ہو چکے ہیں کیا وجہ ہے مال کی حوث ہے پریشر ہے اتنا دل پہ تیجم گئی ہے لاشیں دیکھ کے بھی مسلمان حکمرانوں پہ یہ اقتدار کے حوث ہے یہ ڈر ہے خوف ہے میں جو بعد میں ابھی پہلے ذکر کر رہا تھا یہ بس ایک وہم ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اگر کچھ کریں گے تو سب سے پہلے بات ہوئی کہ ہمارے ہاتھ سے اقتدار چلی جائے گا جو کنگ ہے وہ کنگ نہیں رہے گا جو صدر ہے وہ صدر نہیں رہے گا ان کو بتائیں امریکہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مجھے کرنا ہوگا تب جا کے میں فیوچر میں میں کنگ بنوں گا والد کے وفات کے بعد اچھا ان کو بتائیں میں ایسائی کے خلاف جاؤں گا ان کی دماغ میں یہی بات بیٹھیں ہم ان لوگوں کو بڑی قریب سے جانتے ہیں جگسا ان کی نفسیات کو ان کی سیکولوجی آپ سب سمجھتے ہیں ان کے دماغ میں یہی ہے اگر میں آج اس فلسطین کے فلسطین کے ساتھ دوں گا اسے ایک کی مخالفت کروں گا اچھا ایک لفظ میں بھی باشا نہیں بنوں گا تو ایک وہی حوث اقتدار کا وہ یہی سمجھتے ہیں سب کچھ امریکہ کی ہاتھ میں ہیں سب کچھ پرطانیہ اور امریکہ اور یہ بڑی جو طاقتیں ہیں بس ان کو یاد ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہے ان کو یاد نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا آج میں ایک بات بتا دوں گا میرے امت مسلم میں امت مسلم کو میں ایک بغام دینا چاہوں گا اللہ کی قسم میری بچے فلسطین کی جو بچے لذہ عوام کی جو بچے کسی مسلمان کو قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جو برداشت کیا نا دکھ ساب اور برداشت بھی کر رہے ہیں اللہ گوہ ہے کوئی اگر اگر میں کہوں کہ کوئی بتر ہوتا نا بگل جاتا ہے اگر بہار ہوتا نا وہ توڑ جاتا ہے اگر سمندر ہے تو سوک جاتا ہے خوشک جاتا ہے اگر زمین ہے تو پڑ جاتا تک ساب آج میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا آج آپ جب گھر جائیں گے آپ بطور ایک انکر پرسن وری فیموس آپ کے بچے جب بوچھیں گے آپ سے بابا آپ نے فلسطین بچے کے لیے کیا 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 جواب دو گئے یہ بھی سوال میں کرنا چاہتا ہوں آج جو پاکستان کے میڈیا ہیں پاکستان کے اندر جو میڈیا حضرات ہیں جو بڑی بڑے چینل ہے جو انہوں نے غزہ کے خبر بیٹا پلیز یہ میرا بغام ضرور نشر کیجئے گا آج میں پاکستانی میڈیا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو انکر پرسن جو میڈیا حضرات ہیں میرا ایک سوال ہے آپ کے بچے گھر میں ہیں آپ سے بوچھتے نہیں ہوں گے کیا اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں بوچھے گا کہ بابا آپ غزہ کے خبریں کیوں نہیں لاتے ہیں پورا بولٹن چلتا ہے ایک گھنٹہ آپ اس میں غزہ کا آج کل خبریں نہیں لاتے ہیں آپ کرکت کے خبریں دے رہے ہیں آپ ہر چیز کے خبریں دے رہے ہیں فلانا کا شادی ہوئی ہے فلانا کے طلاق ہوئی ہے ٹھیک ہے جلال صاحب ایک بات آپ کو جاتے جاتے کہہ دوں کی سارے میڈیا کی بات میں نہیں کروں گا لیکن سنو نیوز ہمیشہ جب آپ کہیں گے رات کے دو بجے ہم حاضر ہیں ہم آپ سے مازد خواہ بھی ہیں جو آپ نے کہا معاف نہیں کریں گے ہم قلم کے ذریعے اظہار کے ذریعے جو ہماری کپیسٹی ہے ہم کر رہے ہیں میں آرٹیکلز بھی لکھتا ہوں فلسطین پہ لکھیں اکیڈیمک رائٹنگز کی اور بلو ورلڈ سٹی ایک ہے پاکستان میں اس کے چیرمین ہے سعید نظیر صاحب انہوں نے وہاں پہ الکسا ریپلیکا انیگوریشن ہوا تھا میں گیا تھا فلسطین کانفرنس کروائی اب وہی فلسطین یونیسٹی کا سوچ رہے ہیں پاکستان میں کچھ ایسی شخصیات کاروباری حضرات سوسائٹی کے سیگمنٹس میڈیا میں بھی جو ہیں کھڑے ہیں ہم کل بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے اور پوری سنو کی ٹیم پورا سنو ٹی وی اس کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں جب ڈسکیشن ہوتی ہے غدا کے حوالے سے فلسطین دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں یہ آپ کے جذبات سیم ہمارے جذبات ہیں آپ کی ہر بات پہنچے گی اور انشاءاللہ پہنچی بہت شکریہ آپ کی آمد کا ناظرین آئیم سپیچلس سکوت اس لیے ہے کہ جو باتیں غزہ کے ترجمان نے کی ان کی پوری فیملی کے لوگ وہاں شہید ہوئے انفرسرکشر تباہ ہو گیا بے گورو کفند لاشے ایک طرف پڑے ہوں دوسری طرف رکس و سروت شباب و کباب دنیاوی آسائشیں مال و دولت کی حوص میں مبتلا حکمران بیٹھے ہوں تو پھر سوالیہ نشان تو بنتا ہے کہ ہمیں کیوں مار پڑ رہی ہے جلال صاحب نے ایک بات کی تھی ہمارا لیڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کریں اتحاد پیدا کریں ایک ازرائیل تو کیا ایک ہزار ازرائیل آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے ان اشار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ دبے گی کب تلک آواز مسلم ہم بھی دیکھیں گے رکھیں گے کب تلک جذبات برہم ہم بھی دیکھیں گے در زندہ سے دیکھیں یا اروج دار سے دیکھیں نیتن یاہو تمہیں رسوا سر بازار عالم ہم بھی دیکھیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے مزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ